اساسینس ایک ایسا نام جو ہالی ووڈ اور ویڈیو گیمز کی دنیا میں بہت مشہور ہے جس کا کیریکٹر چھپ کر وار کرنے میں ماہر ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے اپنے دشمنوں کے علاقوں میں گھس کر ان کا صفایہ کر دیتا ہے اساسینس کا مسلم تاریخ سے کیا تعلق تھا وہ مسلم بادشاہوں پر حملہ کیوں کرتے تھے اور ان کا کیا مقصد تھا کیا یہ صرف ویڈیو گیمز اور فلموں تک ہی محدود ہے یا پھر یہ سب کچھ تاریخ میں پہلے کبھی ہو چکا ہے آج ہم ہشاسینس یا اساسینس کی مکمل تاریخ کو جانیں گے ہشاسین تاریخ کی ایک ایسی گروہ ہے جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا تھا ان قاتلین کو نہ دولت کی خواہش تھی نہ حکومت کی انہیں تو وہ جنت کی خواہش تھی جو حسن بن سباہ نے ان کے لیے بنائی تھی تاریخ میں زمین پر بنائے جانے والی دو جنتوں کا ذکر ملتا ہے ایک جنت خدائی کا دعویٰ کرنے والا شداد نے بنائی تھی جسے باغ عرم کہا جاتا ہے اور دوسری جنت گیاروی صدی میں حسن بن سباہ نے بنائی تھی وہی حسن بن سباہ جس نے 35 سال کے دور حکومت میں کبھی بھی اپنے قلعے سے باہر قدم نہیں رکھا تھا وہ کردار جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تھا مگر وقت کے بادشاہ بھی اسے گرفتار کرنے سے ڈرتے تھے اور جو بادشاہ بھی اس کے خلاف کاروائی کی کوشش کرتا اسے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا حسن بن سباہ کی پیدائیس 1050 عیسوی میں ایران کے شہر توس میں ہوئی حسن بچپن سے ہی بہترین کردار اور سازشی دماغ کا مالک تھا اپنی کم عمری میں ہی اس نے دنیا کے بہت بڑے حصے کا دورہ کیا تھا اس کے بعد وہ سن 1091 میں ایران کے شہر قزوین پہنچا اور اپنا حلیہ بدل کر ایک نیک بزرگ کی طرح رہنے لگا وہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا جو شیعوں کی ایک شاخت تھی لیکن ایک زمانے تک وہ خود کو سنی مسلم ہی ظاہر کرتا رہا بھولے بھالے لوگ اس کے فلسفیانہ باتوں میں آ کر اس کے مرید بن جاتے تھے اس کے آنکھوں میں ایسی کشش تھی اور باتوں میں ایسا جادو تھا کہ کوئی بھی ایک بار جب اس سے ملقات کر لیتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا اس نے ایران میں بہت سارے مرید بنائے سن 1090 میں حسن نے البرس کی زمین پر الموت نامی قلعے پر قبضہ کر لیا بعد میں کئی دوسرے قلعے بھی اس کے قبضے میں آ گئے اس نے الموت کے قلعے کو اپنا مرکز بنایا اور اسی قلعے میں رہا کرتا تھا قلعہ الموت ایک ایسے پہاڑ پر واقع تھا جس کی شکل گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اونٹ کی مانند تھی قلعہ پہاڑ کی اونچی چھوٹی پر تھا اور قلعہ تک پہنچنے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا بہت کم وقت میں اس کے مریدوں کی تعداد بھزاروں میں ہو گئی اور اس طرح اس نے ایک چھوٹی سی فوج بنا لی لیکن حسن جانتا تھا کہ اس چھوٹی سی فوج کے ذریعہ وہ ابباسیوں اور سلجوکیوں کے عظیم لشکر کو سکس نہیں دے سکتا لہٰذا اس نے میدان جنگ میں لڑنے کے بجائے خفیہ لڑائی لڑنے کی تقنیق اپنائی اس نے اپنے وفادار کے ذریعہ حکمران وزیر سپاہی یا کسی بڑے عہدے پر فائش شخصیت کو مروانا شروع کیا حسن بن سبا نے ایک خاص طریقے سے ایک نشہ آور رس کو تیار کیا تھا جسے ہشیش کہا جاتا تھا اس نے اپنے مریدوں اور سپاہیوں کو ہشیش پلانا شروع کیا اور وہ اس نشہ آور مشروب کے عادی ہو گئے اسے پینے کے بعد جب وہ اپنی دماغی حالت کھو بیٹھتے تو انہیں لوٹ مار کرنے کے لیے مہم پر بھیج دیا جاتا اس لوٹے ہوئے دولت سے حسن نے اپنے قلعے میں ایک خوبصورت جنت کی تعمیر کی جس میں سونے چاندی کے نقص و نگار بنوائے گئے اور وہاں دودھ اور شہد کی نہرے بنوائی گئیں اس نے خوبصورت اور حسین ترین عورتوں کو دنیا بھر سے منگوا کر اس باغ میں رکھا دیا اور انہیں ہونوں کا نام دیا حسن بن سبا اپنے مریدوں کو ہشیس پلا کر اس خفیہ جنت میں پہنچا دیتا جہاں دنیا بھر کی نعمتوں کے علاوہ خوبصورت لڑکیاں بھی ہوتی تھی جہاں نئے مہمان کو ایسی ایسی لذتوں سے آشنا کروایا جاتا جو اس دنیا میں کہیں بھی میسر نہیں تھی ہوش میں آنے کے بعد یہ سپاہی سوچتے کہ وہ حقیقی جنت میں پہنچ گئے تھے لیکن یہ عیش و آرام صرف چند دنوں کی ہوتی تھی اس کے بعد ان کو بے ہوشی کے حالت میں ہی خفیہ راستوں سے باہر نکال دیا جاتا جو کوئی بھی اس جنت میں ایک دفعہ جاتا وہ دوبارہ وہاں جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا تھا اور اس کا فائدہ اٹھا کر ان لوگوں کو اس گروہ میں شامل کر لیا جاتا جنہیں فیدائین کا نام دیا گیا تھا بعد میں یہ لوگ حشاشین کے نام سے مصور ہوئے جسے انگلیش میں اساسینز کہتے ہیں حسن بن سبا جب کسی کو قتل کروانا چاہتا تو وہ ان حشاشین میں سے کسی ایک کو بلاتا اور اس سے وعدہ کرتا کہ اگر وہ فنہ شخص کو قتل کرے گا تو اسے دوبارہ اس جنت میں لے جائے جائے گا نیز اسے یہ بھی یقین دلایا جاتا کہ اگر وہ اس دوران مارا بھی گیا تو آخرت میں اسے ہمیشہ کیلئے جنت ملے گی بس اسی جنت کا لالچ دے کر حسن بن سبا ایک ایسی خنخار فوج زیادہ عزیز ہوتی تھی یہ لوگ حسن کے اتنے وفادار تھے کہ اس کے ایک اشارے پر کسی کی جان لے لیتے تھے یا خود کی جان دے دیتے تھے جب حشاشین کسی حملے کے دوران پکڑے جاتے تو وہ زہر آلود خنجر کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور ایک نعرہ لگاتے اے حسن تیرے اور تیری جنت کے خاطر یہ کہہ کر وہ خنجر اپنے پیٹ میں اتار دیتے حسن نے ان حشاشین کو پورے شام اور ایران میں پھیلا دیا اور سلجوکی ریاست کے جڑوں کو کھوکلا کرنا شروع کیا حشاشین کا دہست ایسا پھیلا کہ بڑے بڑے حکمران ان کے نام سے کافنے لگے اور ریاستوں نے ان سے محفوظ رہنے کے لیے ہر مہینے ان کو ٹیکس دینا شروع کر دیا حشاشین کا پہلا شکار سلجوکی سلطان ملک شاہ تھا جسے انہوں نے زہر دے کر ہلاک کیا تھا اس کے بعد سلطان علب ارسلان کا وزیر نظام الملک توسی کو بھی خنجر سے حشاشین نے ہی قتل کیا تھا کہتے ہیں کہ حشاشین نے سلطان سلاؤدین ایوبی پر بھی کئی قاتلانہ حملے کیے تھے لیکن سلطان ان حملوں سے سلامت رہے جب سلجوکی ریاست کے تخت پر سلطان سنجر بیٹھے اور آپ نئے سلطان بنے تو انہوں نے 1192 میں حشاشین کے خلاف ایک حملے کا ارادہ کیا جس کے لیے انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور ان کے قلعہ الموت کی طرف چل پڑے سفر کے دوران جب ایک رات سلطان سنجر اپنے خیمے میں ٹھہرے اور صبح سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے تکیہ کے نزدیک ایک خنجر اور ایک خط کو پڑا پایا جس میں لکھا تھا کہ اس خنجر کو اس تکیہ میں اتارنے کے بجائے تمہارے دل میں اتارنا زیادہ آسان تھا لیکن حسن بن سبا تم سے صلاح کرنا چاہتا ہے سلطان سنجر سمجھ گئے کہ ان کی فوج میں حشاسین فدائی موجود ہیں لہذا مجبورا سلطان کو حسن سے صلاح کرنا پڑا تاریخی شواہد کے مطابق چنگیز خان کے پوتے منگو خان کو قتل کرنے کے لیے بھی حشاسین کو بھیجا گیا تھا لیکن وہ پکڑا گیا منگو خان کو بہت حسن آیا اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو ان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا ہلاکو خان نے اس قلعے پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تمام حشاسین کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں بڑی بیرہمی سے قتل کر دیا گیا حسن بن سبا کی جنت کی ہوروں کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا